تو ایمان، اسلام اور احسان کے درجے پہ رہنو انسان کے اندر جب یہ تین چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا خوبصورت انسان میں بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے ڈسپلین آنا شروع ہو جاتا ہے بیلنس آتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور اللہ تعالیٰ سے جو خوف ہے اس کا یہ کیا بیلنس ہے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں تاکہ پھر ہم آگے پریکٹیکلی بھی کچھ کام دیکھیں گے جو ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد محبت مان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں دکھانے کے مجھے ضرورت نہیں پڑی لیکن میری محبت اللہ کے لئے شدید ہے میں اپنے رب کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس محبت میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہر وقت نہیں اللہ تو مجھے معافی کر دے گا میں جو مرضی کروں اللہ مجھے معافی کر دے گا یہ محبت ہمارے لئے موٹیویشن ہوتی ہے ہر اس چیز میں جو ہم اچھا کام کریں ہم نے اچھا کام کیا اب ہم کہ میں نے اپنے رب کے لئے کیا میں نے اپنے اللہ کے لئے کیا اور خوف کہاں کہاں ہو جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی چیز امپروو نہیں ہو رہا کوئی ایسا ایکشن ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا آپ نے سکالر سے پوچھ لیا آپ نے ٹیچر سے پوچھ لیا آپ نے اس پر کتابیں پڑھ لی حدیثیں پڑھ لی اب یا اللہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا مجھ سے یہ کام سہی طرح کیا ہی نہیں جا رہا میرا غصہ نہیں ٹھیک ہو رہا میرے سے غیبت سے نہیں میں رکھ پاتی میری نماز میں وہ quality نہیں آ رہی میں کتنے لوگوں کو دیکھتی ہوں تیچھے نماز پڑھتے ہیں میری نماز ویسی کیوں نہیں ہو رہی یا اللہ میں بڑی کوشش کر رہی ہوں کام دنوں میں ہمارا نفس اور شیطان کے وسوسے وہ ہمیں بتاتے کوئی فائدہ نہیں تم نہیں ٹھیک ہونے والی اور جب انسان کے اندر یہ سوچ آنی شروع ہو جائے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہے تو چھوڑو پھر نہیں مجھ سے یہ کام ہو رہا میں نہیں یہ کر سکتی وہ بہت اچھے ہیں ان کو اللہ نے جنت میں لے جانا ہے میں نہیں کر سکتی اس وقت فوراں انسان اپنے آپ کو بتائے روکے اور کہے نہیں جیسے گھر میں پہلے ماں بچے کو پیار سے سمجھاتی ہے بیٹا پڑھ لو بیٹا پڑھ لو بیٹا میں تمہیں چاکلٹ ڈوں گی پھر ہم ملشیک کییں گے پھر میں تمہیں مارکٹ لے کے جاؤں گی پھر ہم یہ کریں گے اور بچہ ہے کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر اممہ کیا کرتی ہے اس کا فیمس جوتہ نکلتا ہے اور پھر کہتی ہے لاتوں کے بھوت آتوں سے نہیں مانتے ہیں تو کبھی کبھی تھوڑا سا خوف اچھا ہوتا ہے جب آپ کو لے گئے آپ کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی آپ وہ والی حدیث بھی پڑھیں جس میں فضیلت ہے اس چیز کی لیکن آپ کو پھر بھی فرق نہیں پڑھا تو پھر وہ پڑھیں کہ اگر میں نے یہ کام صحیح نہیں کیا تو میرا انجام کیا ہوگا دوسروں کے لیے نا صرف سوچا کریں ہاں میں نے ایک جہنم کی آیت پڑھی تھی حدیث پڑھی تھی بلکل مجھے فلاں یاد آیا اس پر نہیں اپنے اوپر اپلائی کریں اپنے لیے سوچیں کہ اگر میں یہ کام نہیں صحیح طرح سے کر رہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ مرتے وقت کیا ہوگا میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی تو یہ جو خوف ہے اتنا خوف جو آپ کو موٹیویٹ کر دے کہ آپ نے وہ کام جو ہے وہ کرتے چلے جانے تو اب کیا کرنا ہے اب دیکھیں رمضان ختم ہو گیا اور رمضان کے بعد اب ہم نے ضرور سوچنا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس رمضان میں کوشش کی اس کو ہم اب گیارہ مہینے اپنے کیسے اس کو کیری کریں بات یہ ہے کہ اکثر وقت لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں بلکل ایسے کرتے ہیں جیسے بہت ہی خوبصورت گھر آپ نے بنایا یا پرانا گھر تھا اس کو رینویٹ کیا اور اس کے بعد اس میں بلکل کارٹ کبارٹ جنگ بھر دیا تو کوئی انسان کہے گا لو جی اتنا خوبصورت گھر بنا کے آپ نے کیا کمال کیا اس کی صفائی بھی نہیں کی اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویسے گھر میں اتنا ہلدی کھانا پڑا ہوتا ہے پھل پڑا ہے سبزی پڑی ہے اورگینک چیزیں رکھی ہیں لیکن بزار سے جنگ لے لے کے کھاتے رکھتے ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم نے خوبصورتیاں سمیٹی ہیں اس رمضان میں ہم ان خوبصورتیوں کو اسی طرح سے مینٹین کرنے کی کوشش کریں ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز پڑھی کہ اگر انسان چوبیس گھنٹے جب کھانا کھاتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگر اس کا باڈی سے وہ کھانا نکلے نہ تو وہ بیمار ہو جاتا ہے پانی پیتا ہے اور چار گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ پانی نکلے نہ اس کی باڈی سے تو پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ایک منٹ کے اندر جو اس نے اندر اکسیجن لے کے گیا ہوتا ہے اگر اس کو ایک منٹ کے اندر اندر باہر نہ نکالے تو وہ پھر بیمار ہو جاتا ہے دکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اندر جیسی رمضان ختم ہوتا ہے کتنی گندگیاں لے جانا شروع کر دیتے ہیں اور کتنے غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں جس سے جو کچھ ہم نے کمایا ہوتا ہے وہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کریں کیا بہت سارے کامل کرنے والے اور بہت ساری طریقے ہیں جس سے ہم کر سکتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا من حسن الاسلام مرئی ترکہو مالا یعنی انسان کے اسلام کی خوبصورتی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے یعنی رمضان کے بعد جب محول بدلے گا حالات بدلیں گے وہ پیس نہیں رہے گی ہر چیز کی تو ہم کیا کریں ہم کریں یہ کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ میرے پاس خوبصورت دین ہے میں نے بڑی خوبصورتی سے وہ ایمان اسلام اور احسان والے کام رمضان میں کیے ان کی کوشش کیے اس کو کیسے بچانا ہے لا یعنی چیزوں کو نہیں لانا اندر اپنے فوکس کو اپنے قبلے کو درست رکھنا ہے اور یہ کام کیسے ہوگا چار چیزیں ہم نے اس میں دیکھنی ہے جو ہم نے جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے پہلا چیز جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے آپ نے رمضان کے بعد وہ کام دیکھنے ہیں اور ان کو اپنی بلکل ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے ترجیحی بنیاد پہ ان کو کرنا ہے جن کا آپ کو فائدہ ہے اور فائدے کے لیے ہم نے دنیا کے نظر سے نہیں دیکھنا ہم نے اپنے خالق کی نظر سے دیکھنا ہے ہمارے رب نے کیا بتایا ہے کہ کن کاموں میں فائدہ ہے وہ چیزیں ہم نے نہیں چھوڑ دیں اب آپ لسٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں تمام فرائز آ جائیں گے آپ شادی پہ ہیں آپ بزار ہیں آپ ٹریول کر رہی ہیں آپ کے گھر مہمان آ گئے ہیں آپ کو کوئی مشکل پڑی رہی ہے آپ پریشان ہیں ہر حال میں فرائز جو آپ کے ہیں وہ آپ ان پہ توجہ دیں گی اور فرائز میں سب سے امپورٹن چیز جو ہمیں روزانہ کرنی ہے وہ کیا ہے نماز نماز کی پابندی اور نماز کی پابندی اول وقت کے حساب سے کرنی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے 24 گھنٹے ہیں یا صبح سے شام تک کی روٹین ہے اور اس میں درمیان میں میں نماز کو فٹ کر رہی ہوں لیکن کرنا یہ چاہیے کہ ہماری پورے دن کی جو روٹین ہے اس میں نمازیں سب سے اہم ہونی چاہیں گے وہ مائل سٹون ہونے چاہیں گے فجر سے زہر کے درمیان میں نے کیا کرنا ہے زہر سے اثر کے درمیان کیا کرنا ہے اثر سے مغرب کے درمیان کیا کرنا ہے اور مغرب سے عشاء کے درمیان کیا کرنا ہے اگر آپ نے یہ روٹین بنا لی تو پھر کیا ہوگا آپ دیکھیں نمازوں کے لئے زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں تو الحمدللہ نمازیں آپ کی انشاءاللہ حد تلوسہ اگر آپ کوشش کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے ہی ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوں گے آپ نے اگلا کام نہیں سوچنا مثلا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اب نماز پڑھنی شروع کی تو ہم کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لوں نہ پھر میں نے نہ کھانا بنانا ہے پھر ٹیبل لگانا ہے پھر صفائی کریں تو وہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں ریسپیز یاد آ رہی ہوتی ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کھانا جلنا جائے کھانا تھنڈانا ہو جائے پھر یہ صفائی والی وہ یہ نہ چھوڑ جائے ہم سارا ٹائم اس بے چینی میں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت اپنے آپ کو بتائیں کہ نماز کے بعد مجھے یہ چار کام کرنے ہیں اس وقت میں نے نماز پڑھنی اور جب میں نماز پڑھ رہی ہوں گی ان چار کاموں کو کچھ نہیں ہوگا اور جو ہونا ہے تو میرے نماز کو چھوٹا کرنے سے جلدی پڑھنے سے چھوڑنے سے بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا صرف آپ اپنے آپ کو یہ بتا کے تھوڑی دیر کے لئے اپنے اندر دھہرا ہو لے ہیں اپنے آپ کو بتا دیں کہ میں نے اپنی نماز پہ اس وقت توجہ دینی ہے باقی چیزیں اس وقت میٹر نہیں کرتی کیونکہ یہ ہمیں اپنے پیارے نبیس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ نماز کا وقت آتا تھا تو وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے چاندے ہی نہیں اسی طرح زکاة زیادہ تر لوگ رمضان میں دے دیتے ہیں روزہ یہ بھی فرض عبادت ہوتی ہے جو کہ الحمدللہ سب کر لیتے ہیں یہ تو ہو گئے حقوق اللہ کچھ فرائز ایسے ہیں جو کہ حقوق العباد میں آتے ہیں ان پہ پھر اس کے بعد توجہ دینی ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے یعنی نماز آپ کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑ سکتے میری خاتے چھوڑ دو بعد میں پڑھ لینا انلیس کوئی لائف اور ڈیتھ سچویشن ہے اب حقوق العباد میں آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس میں بھی اپنی ترجیحات سیٹ کرنی ہے سب سے پہلے کس کا حق آتا ہے اللہ کالا کے بعد والدین کا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آتی ہے جو جو قرآن میں احکامات ہیں ان سب کو آپ کمپائل کر لیں دیکھ لیں اپنے مسئلے دیکھ لیں والدین کسی سے رکھتے ہیں تو پھر میں نے ان سے کیسے بات کرنی ہے والدین بوڑے ہو چکے ہیں بار باری چیز پوچھتے ہیں میرے اپنے اتنے مسئلے ہیں میں ان کو دیکھوں یا ابو کو بار بار جواب دوں بہت اٹینشن سیکنگ ان میں آگئی ہے کچھ بھی ہے آپ کو خود سے حالات واقعات دیکھ کے ان سے بات کرنی ہے لیکن ان کے لئے بھی جو ورڈ آتا ہے یہی آتا ہے وہ بالوالدین ہی احسانہ بیوٹیفل طریقہ ان سے ڈیل کرنے کا ہونا چاہیے اور اگر والدین نہیں ہیں سب سے پہلے تو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنی اسی طرح جو میرے خواتین ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات اور یہ سوچنا کہ شوہر کی میں نے کن کن باتوں کو ماننا ہے ان کو اپنا لباس کیسے بنانا ہے اور یہ پورے سال میں آپ اپنے کام کرنا ہے وہ جو آپ کی بیٹری چارج ہوئی بھی ہے وہ آپ سے یہ ضرور کروائے بچے ہیں تو بچوں کے لئے میں نے کیا معاملات رکھنے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ بھی کہا ہے اور امانت بھی کہا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کی ایک زینت ہے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بھی ہے یعنی ہمیں محتاط رویے سے اپنے بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے جب ہم بچوں کے ساتھ اپنے معاملات کریں ہم کی وجہ سے دین متاثر نہ ہو ان کو بھی دین پہ لے چلانا ہے کو انفس اکم و اہلی کم نارو بھی بتا دیا ہمیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پھر صلح رہنی یہ ایک ہمارے لئے بہت بڑا ایشیو ہوتا ہے بہت سے ہمارے ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے چھوڑ دیں کوئی بات نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس نے کارڈ نہیں پہلے دیا اس نے ہمیں آگے نہیں بٹھایا اس نے ان کو فون کر دیا لیکن کہیں کہ اپنا رشتے دار نظر آتا ہے سلام دعا کر لیں کیا فرق پڑتا ہے ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کا رشتے دار ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن وہ قریبے رشتے دار ہیں تو آپ بس اسے اپنے سیکریٹس نہ شیئر کریں مطلب یہ تو نہیں کہا گیا صلح رحمی میں کہ آپ اس کو سارا بتائیں کہ میرے لوکر کا نمبر یہ ہے اور ای ٹی ایم کارڈ نمبر یہ ہے آپ یہ تو کر سکتے ہیں جہاں نظر آئے اسلام کر لیا ان کو پٹھا دیا کوئی عید کا موقع ہے کوئی اور ایسی خوشی کا موقع ہے ان کو پوچھ لیا کوئی پریشانی میں ہے آپ کو پتا چلا آپ نے تب ان سے بات کر لی آپ کو پتا چلا کوئی ان کو ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت پوری کر دی اس کے علاوہ اپنی ذات کا بھی حق پوری طرح ادا کرنا ہے ہم کہتے ہیں میری خیر ہے میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو مجھے شگر زیادہ ہو مجھے انیمیا ہو میری رات کی نیند کبھی پوری نہ ہو بس سارے مزے کریں میں قربانی کا پکرا بن کے بڑی خوش ہوں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ہم پہ ہماری اپنی ذات کا بھی حق رکھا ہے کہ کھانا بیلنس میں اعتدال میں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے بیماری ہے اس کا صحیح طرح سے علاج کروانا اپنی صحت کو منٹین کرنا آپ دیکھیں صحت خراب ہوتی ہے تو انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا اسی طرح سے سونے کا جو وقت ہے اس پہ نیند پوری کرنا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے برزمہ داریاں بہت ہیں کسی وجہ سے آپ نیند نہیں پوری کر سکے کسی اور وقت میں تھوڑا سا کیلولہ کر لیا اسی طرح واک کی یا تھوڑی سی ایکسرسائز اپنا لباس درست رکھا ایسے ہم نے کپڑے پینے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ لگتا ہے کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹھوٹے ہوئے ایسے نہیں نظر آنا چاہیے ایک اچھا ڈیسن طریقے سے انسان کو ڈریس اپ ہونا چاہیے ہمارے سامنے تو اپنے پیارے نفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ مسکرانے والے لوگوں کا درد بانٹنے والے اپنی ذات سے باہر نکل کر لوگوں میں خیر پہنچانے والے یہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت دیکھیں اتنے لوگ پریشان ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی رہی ہے لیکن ہم بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے وہی باتیں کر رہے ہیں دکھوں کی جو باقی لوگ کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے تو پھر فرق کیا ہوا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اعتقاف میں بیٹھتے ہیں کوئی کہے کہ میں بڑی پریشان ہوں زندگی میں بڑے مسئلیں ہیں اور ہم کہے ہاں میں بھی بڑی پریشان ہوں زندگی میں بڑے مسئلیں ہیں تو پھر کیا فرق رہ گیا ہماری گفتگو میں اور دوسروں کی گفتگو میں فرق نظر آنا چاہیے اگر آپ کے رمضان میں وہی تقوی پورا چارجڈ ہے تو آپ کے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے نمازیں فرائز حقوق اللہ کی جو بھی معاملات ہیں اور حقوق اللہ بات کے معاملات ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے اپنی ذاتی معاملات ہیں ان سب کی آپ درستگی کریں گے